انسان گناہ کرتا ہے تو اس کی زندگی میں میں اس زندگی کی بات کر رہا ہوں بھی آخر اپنے جو ہوگا ہوگا اس زندگی میں کس طرح سے اس کو ٹارشن کرتے ہیں اور اس پہ آتے ہیں نمبر ایک ہے پریونسن آف نالج اس بندے سے نالج دور کر لیا جاتا ہے اس کے پاس علم اسے ہٹا لیا جاتا ہے کیونکہ آتا ہے امام شافی نے امام وقی سے اپنے استاد سے کہا کہ اے استاد میں دیکھتا ہوں کہ میرے سے نالج جا رہا ہے اور انہوں نے سن سبحان اللہ کیا تھا امام وقی کیا تھا امام شافی سے کہ علم و نور اللہ لا یعطالی عاسی نالج جز در لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی اور اللہ تعالیٰ اپنا یہ نور کبھی کسی گناہکار کو نہیں دیتا اسی طرح سے امام مالک جو کہ امام شافی کے استاد ہیں انہوں نے امام شافی کا جو فوٹو جنیک میموری اور ٹیلنٹ دیکھا نا تو کہا کہ میرے بیٹے تجھے اللہ نے بڑا نعمتوں سے نواز ہے ان نعمتوں کو ضائع مت کرنا بظلمت المعاسی اپنے گناہوں کے اندھیروں سے امام شافی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں چل رہا تھا بزار میں اور ہوا چلی اور ایک عورت کا ٹکھنا ننگا ہوا اس ہوا کی وجہ سے وہ اپنے کپڑا اٹھ گیا اور میری نظروں سے پڑ گئی کہتے ہیں اس چیز کی وجہ سے میں نے اپنی میموری کم ہوتے پہ فیل کی I've felt a loss of my memory This is how sensitive they were In regards to their sins And so well here we are Instagram ہے Facebook ہے Twitter ہے سارا سارا دن گناہ ہو رہے ہوتے ہیں لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے مہ باپی زندہ فرما دی ہیں We sin day and day out And we never complain And we never think کہ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ میرے گناہ کی وجہ سے اس بندے سے رزق تنگ کر لے اس کی زندگی میں اللہ تعالی رزق چھین لیتے ہیں اور رزق صرف کیش نہیں ہے کیش بھی ہے لیکن صحت بھی رزق ہے وقت میں برکت بھی رزق ہے اچھے ماں باپ بھی رزق ہیں اچھے اولاد بھی رزق ہے تو یہ چیز اللہ تعالی کم کر دیتے ہیں اس پر دنیا ٹائٹ کر دیتے ہیں جو رزق اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے لکھا ہے وہ ہمیں مل کر رہے گا لیکن جو لکھا رزق ہے اس میں یہ بھی لکھا ہے کہ اگر انسان نیکی کرے گا تو اس کا رزق بڑھ جائے گا اور اگر ایک گناہ کرے گا تو اس کی بات کی زندگی ٹائٹ ہو جائے گی ٹھیک ہے اللہ کے نبی نے اسٹرکشن دی ہمیں اور کہا حدیث میں آتا ہے have the tqof of Allah subhanahu wa ta'ala and seek it beautifully اللہ سے ڈرتے رہو be conscious of Allah and seek risk provision beautifully and do not let its delay cause you to sin اس کی تاخیر تمہیں گناہ کرنا پر مجبور نہ کر دے اس کی تاخیر کے وجہ سے کبھی گناہ نہ کرنا and what is with Allah subhanahu wa ta'ala can only be attained through his obedience and thought جو اللہ کے پاس ہے وہ صرف اس کی اطاع سے ہی مل سکتا ہے اس کی نافرمانی سے نہیں مل سکتا ہمارے اکی ہمارے ہمارے ہمیں you know we have some fault in in taqdeer and tawakur Allah subhanahu wa ta'ala یہ جو چیز ملنی ہے مجھے وہ مل کی رہنی ہے مجھے چاہے میں بس effort کرنا میرا کام لیکن حرام ویس سے اس کو لینا this is not my job so sins جو ہے وہ کیا کرتے ہیں رزق کو روک دیتے ہیں روک دیتے ہیں